یہ دیکھ سکتے ہیں تو آج جو دھوپ ہے یہاں پہ یہ کافی تیز ہے تو آج چھٹی ہے اس کی قرآن جہاں پہ آپ کو ایک ہی ملازم نہیں دیکھے گا یہ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ دینے والے ہیں جناب ریلوے سٹیشن کی تو جناب ریج کی بھی کیا اس کے پہ کام چلتا ہے کیسے اس پہ پٹری بھی شائع گئی ہے اس کا کام میکسیمم کمپلیٹ ہو چکا ہے تو چلیئے یہ بھائی یہ ہے دنیا کا سب سے اونچا ریلوے بریج اور مطلب آٹھ ماہ عجوبہ سمجھ لو اس کو یہاں پہ اس کا کام جو ہے فنیش ہو چکا ہے اور کافی سپیڈ سے اس کا کام چل بھی رہا تھا اب جو ہے اس کو کام کو اس پہ جو ہے زیادہ توجہ دی گئی ہے اس کا کام کافی سپیڈ سے کیا گیا اس بریج کا اور یہ عجوبہ بن کے بالکل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے پڑری یہاں پہ ریلنگ پچھے چکی ہے بھی چکی ہے اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹرولی ٹرینز وہ بھی چل رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے اوپر سے آپ کو ایک ٹاپ کیوں دے رہا ہوں میں چین آف ریج کا کیسا دیکھتا ہے دور سے یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ چین آف ریج جیسے ہم گولڈ آج بریج بھی کہتے ہیں اور کوڑی بیج بھی جیسے کہا جاتا ہے اس کا کام اور یہ جو ہے یہ کرین ہے ہمین جو ان دلرز پہ کھڑی ہے ان وائرز پہ اور وائرز سے یہ کام کرتے ہیں اس کو ملک